آج جب چودہ اگست کا دن آتا ہے تو ہمارے یہاں خوشی کا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے ملک کا حصور اور اس وقت بھی ہم ملک پاکستان میں جن حالات سے گزر رہے ہیں معاشی حالت بھی تباہ ہے معاشرتی حالت بھی تباہ ہے ہر اعتبار سے پرشان کل معاملات ہیں لیکن پھر بھی آپ یوں سمجھئے کہ دنیا کے دیگر اسلامی موالک سے بہت اچھے حالات ہیں ہمارے آپ کو کم از کم آزادی سے عبادت تو کرنے بھی جارے ہیں آپ مسجد میں آ کر آزادی سے نماز تو پڑھ لیتے ہیں آپ آزادی سے جو جو احکامات پر آپ بجا لانا چاہتے ہیں کوئی دنیا کا کوئی آدمی آپ کو نہیں روک سکتا سچ سے کوئی روک رہا ہے؟ نہیں تلاوت قرآن سے کوئی روک رہا ہے؟ نہیں جانور کے زباہ کرنے سے کوئی روک رہا؟ نہیں گائے کے زباہ کرنے سے کوئی روک رہا؟ نہیں کوئی رکاورٹ نہیں آپ ساری رات مسجد میں آکے عبادت کریں آپ سارا دن مسجد میں عبادت کریں کوئی روک رہا کوئی رکاورٹ نہیں اتنی آزادی سے اس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں اللہ کی بندگی آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کی عظیم و شان نعمت یہ اللہ کی عظیم و شان نعمت اس نعمت کی قدر کیجئے اس نعمت عزمہ کی قدر کیجئے یہ بڑی عجیب عظیم ترین نعمت ہے اس نعمت کی قدر کیجئے اور یاد رکھئے گا اگر نعمت کی قدر نہیں ہوگی ناشکری کا نتیجہ نعمت کا سلب ہو جانا ہے اب اس پر میں تین آیتیں مختصر پیش کرتا ہوں پھر آپ اندازہ کیجئے کہ ہم قدردانی کتنی کر رہے ہیں اور ناشکری کا کیا عالم ہے اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ جب میں کوئی نعمت کشی کو دے دیتا ہوں تو اللہ کریم ہے تو کریم ذات جب نعمت دے دیتی ہے وہ نعمت دینے کے بعد واپس نہیں لیتا لیکن فرمایا جب انسان ناشکری کر کے اس نعمت کو خود زوال میں بدل دیتا ہے تو پھر زوال کا نتیجہ ہمیشہ نعمت کا چھننا ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی اگر اس کی قدر نہ کی اس کی ناشکری کی تو ناشکری کے نتیجے میں نعمت سلب ہو جائے